اسلام علیکم جی کیا حال ہیں سب دیکھنے والوں کے اپنے گھر میں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ویلکم ٹو می چینل ویلکم ٹو این ایڈر ولاغ آج کا میرا ولاغ جو ہے یہ بھی مورننگ سے سپناٹ ہو رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے یہاں سے شورٹ سا کلپ لے لیا اور اب میں جانے لگی ہوں کچن میں کچن میں یہاں پہ میں نے دودھ رکھا ہوا تھا گرم کرنے کے لئے اور ساتھ ہی ساتھ پھر مجھے پھوپو نے کہا کہ ہم مجھے کیوہ بنا کے دو ان کے جوڑوں کا تھوڑا مسئلہ ہے اس میں بین ہوتی ہے تو وہ پھر صبح ٹائم کیوہ پیتی ہیں سیمپل جو بتی کا کیوہ ہوتا ہے وہ تو میں نے بجلے چلے پہ سسپینڈ رکھا اور اس میں اب میں کیوہ بنا رہی ہوں ایک کپ میں نے پانی لیا اس میں بتی جو ہے وہ ہاف ٹی سپونڈ ڈال دوں گے اور ایک ون ٹیبل سپونڈ ہے اس میں چینی جائے گی کیوہ بنانے کے بعد میں جو دودھ ہے اس کو وائل آ جائے گا تو وہ ساتھ بھی کر دوں گے اور پھر یہاں پہ میں بنانے لگی گا کچڈی اور کچڈی میں کس کے لئے بنا رہی ہوں میرا ایک ہے بہتی پیارا اور کیوٹ سا بھانجا اس کے لئے آج میں کچڈی بنا ہوں گی کچڈ بھی کھوں گی اس کو بھی کھلا ہوں گی تو آپ لوگ کلیر مجھے بتایا کریں آپ کو میرے بلانسر کیسے لگتے ہیں وہ میری ریسپیز جو ہیں وہ اپنے رائے کا اظہار کیا کریں کمنٹ سیکشن میں مجھے نا انتظار رہتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹس کا آپ کی رائے کا تو یہاں پہ کھشڑی بنانے کے لئے میں نے ایک پتیلی لیا اس میں میں تین گلاس پانی ایڈ کروں گی ایک گلاس میرے پاس چاول ہے کچڑی جو ہے وہ میں سمپل بنا رہی ہوں اس میں آج میں دال بغیرہ کچھ نہیں ڈال دی مجھے اس کھلا سے بس سمپل کچڑی جیسے ہم چاول با لیتے ہیں ان پر میں تھوڑا زیادہ گلا لوں گی تو ایک کچڑی ٹائپ بن جائے گا اور اس میں ہم نے دین گلاس پانی ایڈ کیے ہیں ایک چمچ جو ہے وہ میں نمک ڈالوں گی جلدی جلدی سے میں سارے کان نمٹالوں گی اور آج مجھے جانا ہے امی کی طرف اچانک کی ہمارا پلان بنا ہے امی کی کال آئی تھی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آ جائیں گے ہم بھائی میرے ہوتے ہیں کراچی وہ ایف اس میں اچانک سے وہ چھٹی آئے ہیں تو ماما کی کال آئی کہ آپ بھی آ جاؤ تو آج میں پھر امی کی طرف جانے کی تیاری کروں گی صبح پھر ہم جائیں گی امی کی طرف تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ کالانا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی ریسپیس بھی اگر میں نے ٹرائی کی تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیوا جو ہے وہ بھی بن گیا ہے میں نکال رہی ہوں کپ میں پکھو بھی پییں گی اور تھوڑا سا بچالیا تھا میں نے وہ میں خود بھی ہوں گی اس سے کیا ہوتا ہے نا کیا تھکاوٹ سی جو ہو جاتی ہے صبح اٹھ کے کام گیرہ کرنا سکھائیاں سارا تو ان کیاوہ پیننے کے نا وہ تھکن دور ہو جاتی ہے کھچڑی میں جو ہے پانی اس کا عبال آ گیا تھا میں نے اس میں چابل ڈال دیئے ہیں اور اس کو انکبر کر کے پھاؤں گیا آٹ سے بس میں تب تک یہ پانی ان کا خشک ہو جائے گا اس کے اندر ہی ہم نے سارا پانی جو ہے خشک کرنا ہے پانی ہمارا خشک ہو گیا ہے کھچڑی جو ہے برہ اڈی ہے یہ اچھے سے جل چکی ہے اب ہم اس کو جو ہے نا کور کر کے میں رہ دوں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد اور تستمنٹ کے بعد اس کا دم کھول کے جیے ریڈی ہو جائے گی پھر ہم اس کو جو ہے ڈش آؤٹ کر لیں گے کچڑی بنانے کے بعد اپہر میں پھر میں یہاں پہ بنا رہی تھی آلو شربہ تو یہاں پہ میں نے چھوٹا سا کلیپ لے لیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا آپ لوگ بھی ضرور میں ساتھ شیئر کیجئے گا کہ آج آپ لوگوں نے کھانے میں کیا بنایا ہے آپ کی کیا روٹین ہے دوپہ کے بعد شام میں پھر چار بجے نا بلکہ پانچ بجے پانچ بجے ہم سا بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارا دل چاہا کہ نہ آج کھوئے والی کلفی کھائے جائے تو پھر میرے ہبی جو ہیں وہ گئے اور بازار سے لے گیا ہے کلفیاں تو اب ہم یہاں بیٹھ کے کھا رہے تھے بہت ہی لذیذ اور مزے دار تھی یہ ہم نے کو بینجوائی کیا اور اکثر ہی میں نمگوہ لیتی ہوں مجھے کی بہت لگتی ہیں آپ لوگ بھی نا جو ہے وہ ٹرائی کیجئے گا امید ہے مجھے کہ آپ کو بھی پسند آئے گی تو جی پھر رات میں میں نچے آگئی تھی میرا جو بیٹھ روم ہے وہ نچے ہے اور باقی سب فیملی والے جو ہیں وہ اوپر ہی رہتے ہیں اور ہمارا جو کچھن ہے وہ بھی اوپر ہے تو میں سارے کام نمٹا کے رات میں تقریباً آٹھ پچھے نچے آئی تھی اور اپنی یہاں پر میں کر رہی ہوں پیکنگ امی کی طرف تقریباً آٹھ تاس دن رکنے کا پلان ہے میرا اور وہاں پہ بینا کچھ ایک چھوٹا سا فنکشن ہونے والا ہے وہ میں آپ لوگوں کو پھر سار ساتھ بتاؤں گی کہ کون سا فنکشن ہے کس لیے مجھے اچانک جانا پڑا امی کی طرف آپ لوگ میرے ساتھ ہی رہیے گا اور میرا جو بلاغ ہے نا اس کو دیکھئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائی کا ضرور رسال کیجئے گا کہ آپ کو میرے بلان کیسے لکھتے ہیں پیکنگ جو ہے وہ میں نے کر لی ہے اور یہ ہے جی میرا ڈریس جو میں پہن کے جاؤں گی لان میں ہے یہ پرنٹیڈ اور گلے پر اس کے جو ہے تو کڑھائی تھی میں نے سادھا اپنا ہے وہ ہے اور باز میں تو اس طرح سے میں نے پلیٹیں جو ہیں وہ ڈالی ہوئی ہیں کرسکرس اور نیچے گھیرے پہ نا دامن پہ میں نے کو لگائی ہوئی ہے پائپنگ جو کلور آپ کو اچھا لگے اس کی آپ پائپنگ پہ لیں اور اس کا ہے یہ ٹراؤزر ٹراؤزر پہ میں نے اس طرح سے پلیٹیں ڈالی ہوئی ہیں اور سائٹ پہ بٹن لگائے ہوئے ہیں چار سے پانچ ہاں پانچ بٹن لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ میں نے وہ پلیٹیں ڈالی ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ہے بیمبرڈ بٹا بٹا بلکل سمپل ہے اس پہ میں نے سادھا بیبی پیکو کروائی ہوئی ہے اور پلووں پہ میں نے اس طرح سے نا یہ رنگ ٹائپ ہوتے ہیں وہ لگوائے ہوئے ہیں تو یہ تھا میرا ڈریس جو میں پہن کے جام گیمبرڈ کی طرف اور یہ ہینڈ بیگ ہے جو کہ اس میں میرا موبائل چارٹر دیا رہا ہے وہ رکھ لیتی ہوں موبائل اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نا بیگ جو ہے وہ ہوتے ہیں چلیں جی نیکسٹ ڈے مورننگ پہ ہم جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں میں نے چینڈ پیارہ کر لیا ہے جو ہے میں یہاں ریسنگ کے پاس آئی تھی تو ہلکا پلکا سا میک اپ کروں گی میک اپ میں بس میں بہت زیادہ میک اپ نہیں کرتی پھر لولی کریم جو ہے وہ میں یوز کرتی ہوں ہلکا پلکا سا فیس پوڈر لگا لوں گی اور ہلکی سی باس اپنی سی ہوتی ہے ہماری تیاری آپ لوگوں کو میک اپ پسند ہے یا نہیں ضرور میں ساتھ شیئر کی دئیے گا میں مجھے میک اپ ساتھ ہے لیکن اگر کوئی فنکون ہو دیسے کسی کی انگیجمنٹ ہو شادی ہو یا نائٹ فنکشن ہونا اس پہ میک اپ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ فیس پاوڈر میں نے لگا لیا ہے شوکنگ پنک کلر کا یہ میرا فیورٹ ہے تو اس کے بعد یہ میں جلری ہلکی سی پہن لوں گی یہ دھوڑکے ہیں یہ ایر رنگس اور اور ہوں رنگس پہن لوں گی دو یہاں بھی میں رنگس پہن رہی ہوں یہ بھی گولڈ کی ہیں جولری جو ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے اور یہ جی مالا ہے میری یہ بھی یونیک سی ہے اور بہت پیاری ہے آپ لوگ بھی کمیٹ سیکشن میں مجھے جو بھی بتائیے گا آپ کو جی رو بھی کیسے لکھتے ہیں تو جی ہاں پہ ہم ریڈی ہو گئے تھے اور ہم نکل چکے ہیں جا رہے ہیں امی کی طرف جو جی دیکھیں کتنا بیارہ سین ہے اب میں ملوں گی امی کی طرف جا کے تو آگے کا جو بھی سارا ہے ہمارا پلان وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو میرا گلاگ اگر آپ لوگوں کا پسند آتا ہے اس کو لائک کو شیئر لازم کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھوئیے گا ملوں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے ویڈیو میں نئے ویڈا کے ساتھ طرف کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائے بائے موسیقی 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 موسیقی